اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سزا معتل کر دی کیا عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ کیا اس فیصلے سے عمران خان کی ناہلی ختم ہو جائے گی؟ ناظرین خبر کی تفصیلات جاننے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو بہت آسانی آپ تک پہنچ سکے ناظرین چیئرمین پاکستان تحریکی انصاف کی سزا معتلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق اور جسٹس تارق محمود جانگیری پر مشتمل بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہائی کورٹ نے پانچ اگست کو ٹرائل کورٹ کی جانب سے سنایا گیا فیصلہ معتل کر دیا اور عمران خان کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا کیا عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ ذرائع کی مطابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان توشہ خانہ کیس میں سزا معتل ہونے کی صورت میں بھی اٹک جیل سے فوری رہا نہیں ہو سکیں گے کیونکہ وہ افیشل سیکریٹ ایکٹ کے مقدمے میں بھی باقاعدہ گرفتار ہیں اور تیس اگست تک جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں عدالت نے تیس اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو رہائی کے لیے سائفر کنٹنٹ لیک مقدمے میں بھی زمانت کرانا پڑے گی ایف آئی اے انصدادی دہشتگردی ونگ کی تفتیشی ٹیم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پر شامل تفتیش بھی کر رکھا ہے تفتیشی ٹیم چند دن قبل بھی اٹک جیل جا کر چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کر چکی ہے کیا اسلامباد ہائی کوٹ کے فیصلے سے عمران خان کی ناہلی بھی ختم ہو گئی ہے ماہر قانون دان اسد رحیم نے کہا ہے کہ جب آپ سزا کو معطل کرتے ہیں تو اس کا اہلیت اور ناہلی پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نظر میں آپ کو قصور وار ٹھیرایا گیا ہے جب آپ اپیل میں بری ہوتے ہیں تو پھر اہلیت بحال ہوتی ہے ماہر قانون حیدر وحید نے کہا ہے کہ ناہلی تب ہی معطل سمجھی جائے گی جب سزا کو ختم بھی تصور کیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ جب سزا کو معطل کیا جاتا ہے تو ناہلی برقرار رہتی ہے سینئر قانون دان راجہ خالد نے کہا ہے کہ ایسے کیسز جن میں تین سال کی سزا ہو اور کیسز کے بیک لاگ اور دیگر وجوہات کی بینا پر چھے ماہ میں اس فیصلے کی خلاف اپیل پر فیصلہ مشکل ہو تو یہ عدالتوں کا معمول ہے کہ سزا کو معطل کر دیا جاتا ہے لہٰذا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ واضح رہے کہ وہ سزایافتہ کی تعریف پر پورا اترتے ہیں اور ان کی ناہلی تحال برقرار رہے گی قانون دان ریما عمر نے کہا ہے کہ اگر میڈیا رپورٹس درست ہیں اور صرف عمران خان کی سزا ختم نہیں بلکہ معطل ہوئی ہے تو وہ الیکشن لڑنے کیلئے ناہل ہی رہیں گے اور وہ پارٹی چیئرمین بھی نہیں بن سکتے موسیقی موسیقی